سلام علیکم وآلہ وسلم تو آپ کو بابر آفز کوکنگ میں خوش شامدید ہے آج ہمارے بابا ہمارے لئے بہت مزدار ڈال بنا رہے ہیں جو ہمیں بہت پسند ہے کھلکو والی مسور کی ڈال ہے اسے ملکا ڈال بھی کہتے ہیں اور مسور کی کالی ڈال بھی اسے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ہم نے یہاں پہ 2 کپ مسور کی ڈال دی اور اسے پانی میں بھگو دیا 1 گھنٹے کے لئے ہم نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون لیسن اڈر کا پیس لے لیا اور ایک درمیانے سائز کی پیاز کو کٹ کر لیا اور ایک درمیانے سائز کی تماٹر کو بھی کٹ کر لیا ہم نے چار ادل لال میلچے لی ہیں جو کہ گھر پہ شوکی ہوئی ہیں اس کے جگہ آپ بیڈیا ملچے بھی لے سکتے ہیں ایک ٹیو سپون سابو سفید زیرہ بھی لے لیں ایک ٹیو سپون نمک ایک ٹیو سپون زیرہ پاودر ایک ٹیو سپون سوکر دھنیا پاودر اور ایک ٹیو سپون ہلدی ان خوشک مسالوں کو آپ ایک کپ پانی میں گھول لیں اچھی طریق سے ڈیزولپ کر کے سائیڈ میں رکھ لیں ایک کھرائی میں ایک کپ تیز شامل کر کے اس میں پیال تھال لیں اس کو میڈیم آج پہ چمت چلاتے ہوئے پنک کر لیں جب لیسن نہ رکھ کے پہ اس کا کچھا پندھوڑ ہو جائے تو اس کے اندر ٹیماتر شامل کر لیں ہم یہاں پہ لوگر ٹیماتر استعمال کر رہے ہیں جو آرام سے کر جاتے ہیں ہمارے ٹیماتر بینہ دھککن دھکے ہی گل گئی تھے اب اس کے اندر مسالے والا مکشر سامل کر دیں اور اس سے خوب اچھی طریق سے سے بھون لیں جب مسالہ پھٹینے لگے تو اس میں ڈال اور ڈوک کا پانی شامل کر دیں اب اس کو اچھی طریق سے مکس کر کے دھککن دھک دیں اس وقت ہمیں صرف ڈال گلانی ہے اور آج کو درمیانے کر لیں ڈس منٹ میں آپ کی ڈال کر جائے گی انشاءاللہ دھککن ہٹا کے دیکھیں اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے اب مضبوط چمچ کی مدد سے اس کو حریم کی درہ گھوٹ لیں مگر بہت زیادہ بھی نہیں بس اتنا گھوٹنا ہے کہ کہ ون تھٹ ڈال میش ہو جائے اس طرح سے کرنے سے آپ کی ڈال میں ٹھکنے ساتھ آتی ہے اب اس میش ہوئی بھی ڈال میں دو کپ پانی شامل کریں پانی میں ڈال کو اچھی طریق سے مکس کر لیں آنچ کو ٹیس کریں اور اس میں اوبار آنے دیں جب ایک یا دو اوبار آ جائیں تو اس کو ڈھکن ڈھک کے آنچ کم کر دیں مگر اب اسے صرف ہمیں ڈس منٹ کے لئے پکانا ہے اب آئیے ٹڑکے کی باری ایک پین میں آدھا کپ گھی لے لیجیے اس کے اندر لال میٹھی ڈال دیں ساتھی ساتھ زیرہ بھی کونوں چیزوں کو اچھی طریق سے کر کر آ رہے ہیں اور یہ گرم گرم ٹڑکہ ڈال کے اندر ڈال دی دیں تڑکی کے وقت ہمیں ڈھوڑ کر دیا جاتا ہے اس لئے ہم اس کی فوٹس صحیح نہیں بنا پاتے اگر سیفٹی کم فرسٹ آپ اسے چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مگر خاص خر ہم اسے چاولوں کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں اور اگر چاولوں کے ساتھ اچار اور پیاز بھی ہو جائے تو مزہ دو بالا ہو جاتا ہے اور ہم اللہ سبانہ تعالی کا جتنا بھی شکر آدھا کریں کم ہے امید ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ اپنے فرینڈ میں اور فیملی میں شیئر بھی کریں گے ہم ان ویڈیوز کے لئے بہت مہنٹ کرتے ہیں اس لئے ہماری چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گا دیکھنے کے لئے جزا کو خیر دیکھنے کے لئے جزا کو خیر